میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا مطلب لکھا ہے کہ مطلب انسان کس طرح اپنی اصلاح کر سکتا ہے قرآن مجید سے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے اب یہ انقلاب کا سلیبس اور نصاب بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر مومنین پر احسان پرمایا کہ انہی میں سے ایک کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں جو پہلا کام ہے وہ ہے تلاوت آیات قرآنی اب جو تلاوت کا لفظ کہا جاتا ہے تو مشکل یہ ہے کہ تلاوت کا لفظ جب بھی ہم بولتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر اس کا مفہوم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے الفاظ و نقوش قرآن کی ریسائٹیشن پڑھتے چلے جاؤ تو بھائی یہ ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ اس کا جز ضرور ہے کافی نہیں ہے یہ عام ہے خاص نہیں یہ جز ہے کل نہیں اصول یہ نہیں ہے اصول یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کے اندر دونوں باتیں ہیں تلاوتِ الفاظِ آیاتِ قرآنی پلس تدبرِ آیاتِ قرآنی چنانچہ آپ دیکھئے سورہ محمد آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اَوَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبِنَ اَقْفَالُوا کیوں نہیں قرآنِ کریم کے اندر غور و فکر کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے تو پتہ یہ چلا کہ تلاوتِ آیاتِ پلس مانا ترجمہ تفسیر اور یہی آج امتِ مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے